سمپل سٹریٹیجی اور کافی افیکٹیو سٹریٹیجی ہے میں تو آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر آپ ایک دو دفعہ ٹرائی کریں آپ لوگ کو اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اگر ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس کے بعد اسے اپنے ریال اکاؤنٹ کے اوپر اپلائی کر کے پروفٹ جنریٹ کریں تو یہاں پہ ایک اور ٹرائیڈ پلیس کرنے کا میرا دل کر رہا ہے آپ لوگوں نے ایک ٹائم پہ ایک ٹرائیڈ پلیس کرنا یا مطلب آپ نے دو تین ٹرائیڈ جو ہے ایک ہی ٹائم پہ پلیس کرنے آپ نے پھر آگے جا کے ٹرائیڈ چارٹ میں پھر نی پلیس کرنے وہاں پہ پہ پھر سگنل جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مارگیٹ مطلب پلنگ چوئیڈ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے بلکہ ٹرائی نہیں کرنا اب میسے جتنے دوست بھی میرے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو جو ہم نے دو ٹرائیڈ اپلائی کیے تھے وہ ہم ون کر چکے ہیں اور اس کے اوپر السلام علیکم میرے بیارے دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست عزاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ایزی یوٹیوب چینل آج آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک اور نئی سٹریٹیجی کے ساتھ حاضر ہے آج کی ہماری ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بائنیمو ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی ایک اور سٹریٹیجی شیئر کرنے والا ہوں کافی تگلی سٹریٹیجی ہے اس کو یوز کر کے آپ کافی اچھی آرنگ جنریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو باتوں کو میں کلیر کر دوں پچھلی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے اوپر ایک بندے نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر کیوں ٹریڈ کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں تو یہ ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر میں ٹریڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ کریں پہلے اس سٹریٹیجی کو پریکٹس کریں پھر اس کے بعد اسے ریل اکاؤنٹ کے اوپر اپلائی کریں تاکہ آپ لوگ کا کوئی لاؤس نہ ہو پہلے آپ لوگوں نے اس کا اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس سٹریٹیجی کس طرح ورک کرتی ہے اور مارکیٹ کس طرح سے اپ ڈاؤن ج جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو ریل اکاؤنٹ کے اوپر اپلائی کریں اور پروفٹ کو جنریٹ کریں تو آج کی ہماری جو سٹریٹیجی ہے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی سٹریٹیجی میں ہم دو ٹول یوز کریں گے ایک ٹول کو بولتے ہیں الیگیٹر سیم ویل یوز کے ساتھ دوسرا پیرابولک ایسا تو یہ دونوں ہم نے یہاں سے اپلائی کر دینا ہے پھر اس کے بعد جو ہم سگنل ملے گا کس طرح ملے گا جب گرین لائن ہے یہ ریڈ لائن کو کراس کرے گا ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ ڈاؤنورڈ میں جائے گا اور جب گرین لائن اپورڈ ڈائریکشن میں ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ اپورڈ ڈائریکشن میں جائے گا جہاں پہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اپورڈ ڈائریکشن میں اس نے کراس کی ہے تو ہم اپورڈ کے لیے جائیں گے ایک ٹرےڈ ہم لاؤسٹ کر چکے ہیں وہ میں نے جس چیکنگ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو ایسے ہم ابھی ریکوور کر لیں گے آپ لوگوں نے ابھی تک جب میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں نیچے ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں تو سٹریجی تو آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جب ریڈ لائن کو گرین لائن ڈاؤنور ڈائریکشن میں کراس کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جائے گی اور جب آفر ڈائریکشن میں کراس کرے گا تو اس کا مطلب ہے مارکٹ اپ ٹرینڈ میں جائے گی اور آپ نے سٹیبل مارکٹ سے بلکل دور رہنا ہے ابھی ہم جس مارکٹ میں ٹرینڈ پلیس کر رہے ہیں تو یہ بھی کابی سٹیبل سا مارکٹ ہے مگر ہم پھر بھی اس کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے ورنہ ہم اور پیرز میں جا کے اسے چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کوئی سگنل نہیں ملا ابھی تک ہم نے جو ٹرینڈ پلیس کی ہے تو وہ ہم لاز کر چکے ہیں مگر کوئی بات نہیں سے ہم بہت ایزلی طریقے سے ریکوور کر لیں گے یہاں پہ بس ہمیں ایک تکڑا سا سگنل مل جائے آپ نے ایک پیر کے اوپر ٹرینڈنگ نہیں کرنی ہے آپ نے پیر چینج کرنے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھا چارٹ نظر آئے وہاں پہ آپ لوگوں نے ٹرینڈ پلیس کرنا ہے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹیبل مارکٹ ہے بہت ہی گندہ مارکٹ ہے تو یہاں سے آپ لوگ بلکل دور رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی ہمیں ڈاؤنورڈ کا سگنل مل رہے ہیں یہ دیکھیں جب ریڈ لائن کو گرین لائن نے ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں کراس کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جائے گی ہم یہاں پہ ٹرینڈ پلیس کر دیتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ پہ سٹریٹیجی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کیا کرنا ہے جب کرین لائن ریڈ لائن کو ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں کراس کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جائے گی اور جب اپورڈ ڈائریکشن میں کراس کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ اپورڈ ٹرینڈ میں جائے گی بہت ہی سمپل سٹریٹیجی اور کافی افیکٹیو سٹریٹیجی میں تو آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ڈیمو اکاؤنٹ کی اوپر آپ ایک دو دفعہ ٹرائی کریں آپ لوگ کو اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اگر ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس کے بعد اسے اپنے ریال اکاؤنٹ کی اوپر اپلائی کر کے پروفٹ جنریٹ کریں تو یہاں پہ ایک اور ٹرائیڈ پلیس کرنے کا میرا دل کر رہا ہے آپ لوگوں نے ایک ٹائم پہ ایک ٹرائیڈ پلیس کرنا یا مطلب آپ نے دو تین ٹرائیڈ جو ہے ایک ہی ٹائم پہ پلیس کرنے آپ نے پھر آگے جا کے ٹرائیڈ چارٹ میں پھر نہیں پلیس کرنے وہاں پہ پھر سگنل جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مارگٹ مطلب پلنگ چوئیڈ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں نے بلکل ٹرائی نہیں کرنا اب میسے جتنے دوست بھی میرے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو جو ہم نے دو ٹرائیڈ اپلائی کیے تھے وہ ہم وین کر چکے ہیں اور اس کے اوپر یہ تار ٹرائیڈ جو ہمارا لگا ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے یہ ہم نے تھوڑا لیٹ اپلائی کیا تھا مگر ہمیں اپنے سگنل کے اوپر اتنا تو کونفیڈنٹ ہے کہ ہمیں سے بھی وین کر لیں گے تو آپ لوگوں نے تھوڑا پیشنس سے کام لینا ہے مارگیٹ کو کمپلیٹلی سمجھنا ہے ایک سٹرانگ سگنل کا ویڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ٹریٹ پلیس کرنا ہے پیرابولک ایس آر اور یہ جو ایلیگیٹر ٹول ہے ان دونوں کو آپ نے کمبائن یوز کرنا ہے یہ ایلیگیٹر ٹول ہے نیچے پیرابولک ایس آر اور ویڈیوز دونوں کی سیم رکھنی ہے ویڈیوز کو چین نہیں کرنا آپ لوگوں نے سو ایس یو کین سی ہم نے دونوں ٹریٹ کو کافی ایس لی طریقے میں وین کر لیا ہے تو یہاں پہ یہ جو سمال کینڈلز بنتے ہیں اگر تیسرا کینڈل بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارگیٹ اپورٹ کی طرف پمپ کرنے والا ہے اگر ریٹ کینڈل بنا تو پھر یہ دیکھیں یہ جب تین سمال کینڈلز بنتے ہیں تو مارگیٹ اپورٹ کی طرف پمپ کرتا ہے تو اس کو بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر کے رکھ لینا ہے کہ ادھر بھی آپ ٹریٹ پلیس کر کے اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ٹریٹ لینے والا ہوں امونٹ کو میں کم کر دوں گا کیونکہ میں یہاں پہ شور نہیں ہوں یہاں پہ ہمیں مطلب سگنل تو نہیں ملا مگر ہم اپنے نولیج کے بیس پہ یہاں پہ ٹریٹ پلیس کر رہے ہیں تو یہاں پہ گرین لائن اگر ریڈ لائن کو اپورٹ ڈائریکشن میں کراس کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مارکیٹ اپورٹ ٹرینڈ میں جانے والی ہے اور اگر ڈاؤنورٹ میں کراس کرتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جاتی ہے تو یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور اس کے بیس کے اوپر آپ نے ٹریٹ پلیس کرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو یار آپ کے بھائی کو بھی موٹیویشن ملتی ہے اور آپ لوگ کے لیے اور اچھی اچھی سٹریٹیجیز ڈونڈ کے لاتا ہے تو ایز یو کین سی ہمارا ٹریٹ ابھی بین ہونے والا ہے اور اگر یہاں پہ یہ گرین لائن ریڈ لائن کو اپورڈ ڈائریکشن میں کراس کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مارکیٹ اپورڈ ڈائریکشن میں موف کرنے والی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ جو ایک طرح دیکھ سکتے ہیں اگر ادھر کراس کر دی ہے اس نے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیں اپورڈ ڈائریکشن کا سگنل مل جائے گا تو ایز یو کین سی ہم نے ٹریڈ وین کر لی ہے ہم نے فورت نمبر پہ جو ٹریڈ پلیس کی تھی تو وہ بھی وین کر لی ہے اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گرین لائن ہے اس نے کمپلیٹلی کروس نہیں کیا ریڈ لائن کو اور دوبارہ نیچے کی طرف آ گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے بہت تھیان دینا یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹریڈ بلکل پلیس نہیں کرنا یہاں پہ آپ لوگ کا لاؤس ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو سٹریٹیجی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور کافی تگلی سٹریٹیجی ہے آپ لوگ کے سامنے میں نے لائف تری ٹریڈ سوری فور ٹریڈ وین کیے ہیں تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل وے میں آپ لوگوں نے جسٹ ان دو لائنز کے بیس پہ اور ایک پیرابولک ایس آر کے جو ڈاٹ سے ان کو دھیان میں رکھ کے ٹریڈ پلیس کرنے ہیں اور وہ بھی کافی دھیان سے تاکہ آپ کوئی لاؤس نہ کریں تو یہاں پہ جو مارکیٹ ہے کافی سٹیبل سا ہے سٹیبل مارکیٹ سے بلکل آپ لوگوں نے دور رہنا ہے تو یہاں پہ سگنل ہمیں مل چکا تھا اگر تھوڑی دیرے پہلے ہم آتے تو ویڈیو زیادہ لیم بھی نہیں کرتے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سٹریٹیجی کلیئر ہو گئی ہوگی تو آپ لوگ ڈیم آکاؤنٹ کے اوپر اسے پریکٹس کریں اور پھر اس کے بعد اسے ریل آکاؤنٹ کے اوپر اپلائی کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ ڈانٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب اور نیچے ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیں تینکیو سو مچ موسیقی